اچھا چوڑی صاحب ان سینئر صحافیوں میں سے ہیں جن کی عمران حان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے دو روز قبل انہوں نے یہ کہا بھی کہ ایک دو دن میں مجھے گرفتار کر لیا جائے گا تو انہیں پہلے ہی پتا تھا خان صاحب کی لڑائی یہ رہی نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سسٹم سے نکلے مداخلت نہ کرے سیاسی انجینرنگ نہ کرے خان صاحب کی لڑائی تو ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ جیسے دوہزار اٹھارہ میں مجھے سپورٹ کیا گیا تھا جیسے وہ ایک پیج والا معاملہ تھا وہ دوبارہ میرے ساتھ آئیں اور مجھے اقتدار مل کہ مجھے خان صاحب اتنے مجبور پہلے کبھی نہیں لے اب خان صاحب کو کسی پر ٹرسٹ نہیں رہا ایون اپنی پارٹی میں عمران خان کا کیس تاریخ کے صفوں پہ بھی اس لیے کمزور ہوگا کہ ایک طاقتور ادارہ کھڑا تھا عمران خان کے ساتھ اور اس میں کوئی ڈھکی چھو بھی بات دی ہے جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان ارتضا بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ارپی پورٹشن نانیم آر صاحب مجود ہیں عمران خان صاحب آج آپ کو بتا ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہے تین سال کے ان کو گرفتار کر دیا گیا اور پان سال کے اہل کر دیا گیا عمران خان صاحب ان سینئر صحافیوں میں سے ہیں جن کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے دو روز قبل اور ان سے پوچھیں گے عمران خان صاحب کی باڈی لیگنج کیسی تھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو پتا تھا کہ ان کو بغیدر ٹرپ کیا جائے گا اور تب ہی انہوں نے خوشی سے جو ہے اپنی گرفتاری دی ہے اصل معاملہ کیا ہے کیا بات ہے عرشت صاحب سے پوچھیں اسلام علیکم سر جی والیکم سلام سر سب سے پہلے کیا کہیں گے آج خان صاحب کو جو ہے ایک کیس میں گرفتار کر دے گئے سیولدج صاحب نے کہا جناب توشہ حانہ کیس کا معاملہ تھا اور خان صاحب کو تین سال کے لیے قید اور پانچ سال کے لیے ناہر کر دیا گیا اور اس پر امپلیمنٹیشن بھی ہوا ہے اور دوسری طرف چیف جسٹیس صاحب نے پندرہ مائی کو الیکشن کے بارے میں کہا تھا لیکن اس پر ابھی تک کوئی بھی عمل درمبت نہیں ہوا دیکھیں یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں جو الیکشن کا معاملہ آپ کہہ رہے ہیں وہ ایک سیاسی معاملہ ہے لیکن جو خان صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے وہ عدالتی فیصلے کے نتیجے میں انہیں گرفتار کر گیا ہے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے عدالتی فیصلہ ہے تو وہ بھی تو عدالتی فیصلہ ہی فیصلہ ہاتا نا کہ جناب الیکشن اس ڈیٹ کو ہوں گے لیکن وہ شاید اس پر اچھا اس کیس کے ساتھ کوئی ریلی وینسی اس لیے نہیں ہے کہ اس کیس کے ریفرنس میں تو کچھ نہیں ہوا نا وہ تو ایک الگ عدالت نے الیکشن کا فیصلہ سنایا تھا اس میں ساری پارٹیاں متعلقہ تھی اس میں عمران خان صاحب کا ایک توشہ خانہ کیس تھا جس کا عدالت نے فیصلہ سنایا اور اس کی روح سے انہیں پکڑا گیا ہے تو اب یہ گرفتاری ظاہر ہے یہ تو جب کیس چل رہا تھا انڈر ٹرائل تھا تو اس میں چیزیں نظر آ رہی تھی اور خاص طور پر جب سے وہ ان کا جو بیان حلفی تھا اس کے حوالے سے چیز آ رہی تھی کہ اس میں تو شاید ان کو convict کیا جائے تو وہ conviction ہوئی ہے اس کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا ہے اور گرفتار کر کے اب جیل لے گئے ہیں تو اس کے حوالے سے تو اب عدالت کا فیصلہ ہے اس پہ انہیں گرفتار کیا گیا ہے جی ارشت صاحب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف جناب 48 سکنڈے پہلے آپ کی ہان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے 48 سکنڈے بعد یہ سانگا پیش آگیا ان کی زندگی میں کہ وہ جیل میں چلے گیا جب آپ کی ملاقات ہوئی ہے باقی دوستوں کے ساتھ تو کیا گفتگو حاکمران حان صاحب سے آخری دفعہ ہوئی اور حان صاحب کی body language کیسی تھی یہ انٹرسٹنگ بات آپ نے کی ہے اچھا ہم جو پانچھے صحافی تھے ہم وہ آخری صحافی تھے جو ان کی گرفتاری سے پہلے انہیں ملے ہیں اس کے بعد کوئی صحافی نہیں ان سے ملا اچھا جب ہماری ملاقات ہوئی تو خان صاحب کی body language سے جو ہم نے باہر آگے آپس میں گفتگو کی یا وہاں بھی ہم نے بڑے light mode میں ان سے گفتگو کی تو وہیں خان صاحب کی body language سے لگ رہا تھا اور بلکہ انہوں نے یہ کہا بھی کہ ایک دو دن میں مجھے گرفتار کر لیا جائے گا تو انہیں پہلے ہی پتا تھا اور اس کے حوالے سے انہوں نے کہا میں نے احتجاج کی call بھی دی ہوئی ہم پورا منح احتجاج کریں گے تو خان صاحب کو یقین نہیں یہ پتا تھا کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا اور جو ان سے بات چیت ہوئی اس میں بھی خان صاحب نے یہ بار بار ریالائز کرایا کہ انہیں ایک دو دن میں گرفتار کر لیا جائے گا کیونکہ جو trial ہے اس میں نظر آ گیا تھا کہ جس طرح سے عدالت کی جانب سے تیز trial کیا گیا اس پہ بھی ان کے تحفظات تھے بہرحل تو ان کو خان صاحب کو پہلے ہی پتا چل چکا تھا کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا اور آج بھی جب انہیں گرفتار کیا میں آج بھی موقع پہ گیا تھا تو وہاں پہ کچھ ان کے ملازمین وغیرہ سے ہماری بات چیت ہوئی تو کچھ تھوڑی بہت تو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں ظاہر ہے جس کے بھی حامی ہو تو برحل جو حالات بتا رہے تھے جائے وہ کوا کے وہ یہ بتا رہے تھے کہ کوئی رد عمل اس لیول کا نہیں ہوا جو expect کیا جارہا تھا اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس لیے بھی نہیں وہ ہو سکا کہ خان صاحب کے حامی بھی نہیں نکلے یعنی کہ میں expect کر رہا تھا کہ سو دو سو تو ہوں گی تو وہاں جب ہم گئے کوئی دن نہیں تھا نہیں سر یہ وجہ تو نہیں عرشہ صاحب جتنی بھی senior leadership assistant جو پنجاب میں ایکٹیف تھی لارس ٹھنم یاسمین راشہ صاحب وہ کہہ لے آپ جو باقی youngsters جو ایم این ایم پیزن کو ٹکٹ ملا تھا وہ سب جیل کے اندر ہیں کہ یہ وجہ تو نہیں ہے پیچھے کمانڈ دینے والا کوئی نہیں تھا تو عوام وہ اس دن کو بھی ان کے ذہن میں تھا بکڑا گیا تھا ہماری فیملی سمیت تو شاید وہ ڈھر ابھی تک بیٹھا ہوئے دلوں میں لوگوں کے بلکل حکمتی عملی بھی یہی تھی کہ خان صاحب کا جو ایک پاپولیریٹی کے لحاظ سے جو ایک بوت بنا ہوا ہے ایک شخصیت بنے ہوئے ہیں پاپولیریٹی میں ان کے فالورز ظاہر ہے ہم بھی سارے جانتے ہیں کہ دیگر سیاسی لیڈروں ان کی بھی کافی فالوینگ ہے اور ان کے حمایتیاں لوگ ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے اور یہ ایک پلینٹ چیز دیکھیں نا کہ پہلے ان کے کارکنوں کے خلاف کاروائی کی گئی ہے پہلے انہیں گرفتار کیا گیا تھا وہ جو رد عمل آیا ہے تو اس رد عمل کے کو روکنے کے لیے سارا کچھ گرفتاریاں ہوئی آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ بڑے سٹریٹ فارڈ آپ کو ہزاروں لوگوں سے آپ کی لڑائیاں بھی زندگی میں ہوئی ہیں تو خان صاحب سے جب آپ نے ملاقات ہے تو آپ نے خان صاحب کو کہا نہیں کہ خان صاحب آپ دیکھ لی جگہ لوگ آپ کے لیے باہر نہیں نکلیں گے لوگ ڈڑ چکے ہیں اور خان صاحب پر کیا رسپونس تھا کیا انہیں یقین تھا کہ عوام باہر نکلے گی ان کے لیے دیکھیں خان صاحب کو یہ یقین تھا کہ میرے کارکن جو ہیں وہ خوف میں مبتل ہے گرفتار ہے یہ ساری باتیں ہوئی لیکن ایک بات ان کو میرا خیال ہے کہ ابھی بھی ریالائز نہ ہو رہی ہو شاید کہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے یہ بات خان صاحب کو کافی صحافی پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور میری بھی انڈسٹیننگ ذاتی یہ میری رائے ہیں کہ خان صاحب کو ابھی بھی شاید اندازہ نہیں ہے کہ پولٹکس جس طرح کرنی چاہیے تھی پولٹکس کیس طرح کی جاتی ہے خان صاحب تو ایک جنگ لے کے چلے نا سمجھیں تو پولٹکس کے یہ کافی میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارے سسٹم میں بہت سے خلائے بہت سے چیزیں ہیں جو محضب معاشر میں نہیں خامیہ ہیں تو خامیہ ہیں تو جہاں تک آپ نے بات کی تو میں نے خان صاحب سے کیا ہر لیڈر سے ہمیشہ ایک دائرے میں رہے کہ ہمیشہ اوپن بات کی ہے مثلا میں نے ان سے بات کی میں نے خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب دیکھیں جو قوانین پاس ہو رہے ہیں جو بل پاس ہو رہے ہیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں وہ کل موجودہ جو حکومت ہے پی ڈی ایم کی جماعتیں ان کے لیے بھی یہ گلے کا تاک بنیں گے تو آنے والے دنوں میں اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نکلتے ہیں یا بل جس طرح سے بن رہے ہیں تو آپ کیا ان کے ساتھ پھر کٹھے ہوں گے ایک پیج بھی آئیں گے اچھا خان مجھے افسوس ہوا میں یہ سمجھ رہا تھا کہ خان صاحب کہیں گے کہ جب ہمارا مطالبہ ایک ہو جائے گا لیکن مجھے یہ لگا اور میں یہ کلیر بات کر رہا ہوں کہ خان صاحب کی لڑائی یہ رہی نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سسٹم سے نکلے مداخلت نہ کرے سیاسی انجینرنگ نہ کرے خان صاحب کی لڑائی تو ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ جیسے دوہزار اٹھارہ میں مجھے سپورٹ کیا گیا تھا جیسے وہ ایک پیج والا معاملہ تھا وہ دوبارہ میرے ساتھ آئیں اور مجھے اقتدار ملائیں تو یہ ڈیفرنٹ لڑائی ہے پوری دنیا میں جہاں پہ بھی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کئی ممالک ایسے ہیں جہاں مارشلہ بھی لگتے ہیں اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مداخلت بھی کرتی ہے تو ہمارے ہاں بھی اگر کہیں مداخلت ہوتی ہے تو آپ اس کو اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ آپ لڑنے نکل پڑے آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح آپ بیٹھے رہے وہاں پہ آپ کا جو دلانیا ایک دو گھنٹے کا تو ہوگا تقریبا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ویجن یو سوچ ایک ہی تھی کہ جناب میں اسی طرح شخصی طور پہ دوبارہ آؤں گا سامنے مجھے لوگ پروٹوکول سے ڈیکورم سے لے کے آئیں گے جو ادارہ مجھے پہلے لے کے آئے تھے وہی ادارہ مجھے دوبارہ سپورٹ کریں گے کیا ایسا کچھ معاملہ نظر آئے وہاں پہ آپ کو نہیں مجھے ایسا کوئی معاملہ نظر نہیں آیا خان صاحب اس حوالے سے کلیر تھے کہ اب ان کی سپورٹ نہیں ہونی جو ان کی پہلے ہو چکی ہے اس کی وجہ یہ مجھے جو عمران خان نظر آیا وہ دو ہزار سات میں میری ملاقات ہوئی تھی ہے کہ عمران خان سے وہ عمران خان مجھے نظر آیا یعنی کہ میں نے دس بارہ سال میں نے پی ٹی آئی کی بیٹ کور کی اور بہت کلوزلی جو ہے وہ ابزرو کیا عمران خان صاحب کے ساتھ یہ میں یہ ہماری اکثر ملاقاتیں ہوتی رہی پریس کانفرنسز جلسے اٹینڈ کیے یہ وہ عمران خان تھا ہی نہیں جیسے ہم نے دو ہزار تیرہ کے بعد گیارہ کے بعد دیکھا مطلب جو ان کی باڈی لینگویج ہوتی تھی جو ان کا بولنے کی گرہ جو تھوڑے بہت نظر آئے آپ کو کہ تھوڑا بہت آپ کو لگائے یار یہ عمران خان صاحب جو آج سے دو ہزار بائیس والے عمران خان صاحب اور دو ہزار تیرہ والے عمران خان صاحب تھوڑا بہت خوش فرق نظر آئے آپ کو ان کی باتوں سے کہ آپ کو لگائے یار یہ وہ بندہ تھوڑا بہت تھوڑا اس کو ڈر بیٹھ گیا ہے کہ جناب مجھے شاید یہ اچھا ڈر بیٹھا ہے یا نہیں وہ تو خیر آنے والا وقت ثابت کرے گا یا وہ خود بتا سکتے ہیں لیکن میں نے جو بذرف کیا نا خان صاحب کے پاس انہوں نے خود کہا کہ میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے بے بسی کا عالم ان کا میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ جو بھی ملاقات بات کرنے جاتا ہے کسی سے وہ اپنی بات کر کے کہانی سیدھی کر لیتا ہے میرے لیے یعنی کہ مجھے خان صاحب اتنے مجبور پہلے کبھی نہیں لگے بے بس اب جو میں نے ان کو دیکھا وہ بلکل مایوس تھے یعنی وہ بات جس انداز میں ججیز کے بارے میں جو پہلے وہ باتیں کرتے تھے وہ لینگویج وہ یہ دلاور جج جینجی انہوں نے فیصلہ دیا ان کے بارے میں بھی بہت محتاط لینگویج انہوں نے استعمال کی جس سے یہ لگتا ہے کہ ماضی میں جس طرح سے جو خاتون جج دھمکی کیس تھا وہ جب سے ان کے گلے پڑا تو وہ بہت محتاط ہوئے اچھا اس کے بعد جو انہوں نے طریقہ کار میں نے دیکھا ان کا گفت گوگا اور باتوں باتوں میں یہ انہوں نے بات کی بھی اب خان صاحب کو کسی پر ٹرسٹ نہیں رہا اپنی پارٹی میں بھی یہ بات ہم نے ان سے کہا انہوں نے کہا یار جتنا ڈرائے جا رہا ہے ہم نے کہا وہ تو ہر جماعت کے رہنماوں کو ڈرائے گیا ہے ماضی میں جیلیں بھی کٹی ہیں لوگوں یہ تو اتنا ان کے ساتھ تو کچھ ہوا بھی نہیں ہے جو ان کے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو خان صاحب نے یہ بات ایڈمیٹ کی کہ بالکل اب کوئی ٹرسٹ نہیں ہے اب ہمیں پتہ نہیں ہے اندر سے ہمارے ساتھ جو ہیں بھی وہ بھی ہیں یا نہیں تو اتنا عمران خان بطور عمران خان جتنا میں ان کو جانتا ہوں میں نے اتنا عمران خان کو بے بس کبھی نہیں دیکھا جتنا پرسوں ہم ان سے ملے ہیں جتنا میں نے اس میں دیکھا اچھا جو باتیں کر رہے تھے ان کے پاس بولنے کے لیے ماضی کی باتوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا یعنی کہ میں نے ان سے دو بار کہ نیکسٹ لاحے عمل نیکسٹ اب آپ کا کیا کریں گے آپ آواز میں جی جی یہ ایک نیچرل سا سوال ہے سیاسی طور پر ایک اور میں رائے دوں گا دیکھیں میں نے بھی ان سے بات بھی کی میں نے کہا خان صاحب پھر آپ نے کال دے دی ہے احتجاج کی تو مطلب کارکون نکلیں گے پولس پھر ان کو پکڑے گی تو مطلب آپ کارکونوں کو اور یہ کوئی سیاسی کال آپ کی کوئی مناسب ہے کیا آپ کے خیال میں کہ آپ اتنے مشکل وقت میں جب آپ کوئی گرفتار کیا جا رہا ہے کارکونوں کے خلاف پرچے ہیں جو بھی نکلے گا پرچوں میں پکڑ لیں گے پھر آپ نے احتجاج کی کال دے دی اور ہونا بھی نہیں تاثر بھی یہ جائے گا مارکیٹ میں کہ آپ کے لئے کوئی نکلانے آپ کے مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے گی وہ ہوا ہاں تو اس لئے خان صاحب کے اچھا ایک چیز اور جو میں نے ان میں وہ کی یعنی وہ اپنے فیصلوں پہ ندامت یا ان کو وہ نہیں تھی کہ بھی میں نے غلط فیصلے کی یہ احساس نہیں تھا جو اسمبلیاں توڑی تھیں جیسے اسمبلیاں توڑی اچھا اسمبلیاں دیئے اسمبلیاں سے آپ نے پوچھا کبھل سے سوال کیا کہ ہان صاحب آپ نے اسمبلیاں توڑ کے غلطی کی تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے فورسی کیے بغیر ہی بھی یہ سارے ڈیسیجن کیے اور جن کا آپ کو باؤنس بیک آیا اور جس کے بعد آپ مشکلات کا فیس سامنے کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا دیکھیں جی جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے والا پونینٹ جو ہے وہ آئین ہی توڑ دے اب یہ کیا بات ہے بھئی آئین کیسے توڑ دے جب عدالتیں ہیں اور سپریم کورٹ یا عدالتوں نے جتنی فیور ان کو دی ہے اتنی کسی لیڈل کو مادی میں نہیں ملی عمران خان کا کیس تاریخ کے صفوں پہ بھی اس لیے کمزور ہوگا کہ ایک طاقتور ادارہ کھڑا تھا عمران خان کے ساتھ اور اس میں کوئی ڈھکی چھو بھی بات دی ہے عدلیہ نے جتنا سپورٹ کر سکتی تھی عمران خان کی کی اور میں یہ سمجھتا ہوں بطور اینالیسٹ ذاتی رائے دے رہا ہوں کہ عمران خان نے اتنے بڑے ادارے کی سپورٹ کو کیش کرنے کی بجائے اس کو میس یوز کیا اور اس کا وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے جس کی وجہ سے آج ان کے ساتھ یہ ہے کیا سمجھتے ہیں ہان صاحب کیوں اچھا فائدہ اٹھا تھا کیا ان کو ٹیم اچھی نہیں ملے کی کیا وہ لوگ جو ان کے اردگیرد کھڑھ رہے تھے وہ ہان صاحب کو اچھے گائیڈنگ کر رہے تھے یا ہان صاحب اتنے مسہوم اور اتنے بولے ہیں کہ ان کو استعمال کرنا آتا ہی نہیں ہے چیزوں کو دیکھیں خان صاحب ایک سیلیبرٹی ہے سیاسی فیصلے ان کے ہمیشہ سے دیکھ لیں کوئی سیاسی فیصلہ نہیں ہے ان کا ذاتی فیصلے ہیں سارے یعنی عمران خان صاحب یہ سمجھ دیں آئی ہم سیلیبرٹی باقی سارے میرے فین ہیں اپنے آپ کو پرستار سمجھتے ہیں کہ میں ستارہ ہوں جو آپ کو پرستش ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں جو سوچ رہا ہوں میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے باقی جو سارے لوگ مجھے مشورہ دے رہے ہیں وہ بھی فارغ ہیں اور جو کارکونوں دیکھیں کارکونوں کو لیڈ کرنا ہوتا ہے لیڈر نے شباز شریف جب ریلی واپس لے کے آئے نواز شریف کی اور یاد رکھیں یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں ان کا ثبوت ویجوالز ہیں ہر چیز کا ثبوت ویجوال ہے مجود ہے ریکارڈ بے جیسے نواز شریف کو گرفتار کیا گیا ایس ایس جی کمانڈوز تھے وہ ویڈیوز مجود ہیں جہاز سے اس کو گرفتار کیا گیا ان کے لاکھوں چلو میں نہیں کہتا ہزاروں کارکون مال روڈ پہ مجود تھے اس وقت شباز شریف نے وہ ریلی ائرپورٹ سے چند گز کے فاصلے سے واپس وہاں سے لے کے آئے وہ اور پوری نون لیگ کی کارکونوں نے اس وقت ان کو ملائن کیا ٹھیک ہے کہ ڈر گئے ان کے خلاف گئے وہ ایون مریم تک نے بیانا آت اس وقت ہے اس قسم کے ان کے آتے رہے اس کے بعد جب وہ رہا ہوئی لیکن عمران خان کے نو مئی کے واقعات نے شباز شریف کو ہیرو بنا دیا نون لیگ میں کہ یہ اس کا اچھا فیصلہ تھا ورنہ ہمارے کارکونوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا جو آج پی ٹی آئی کے کارکونوں کے ساتھ ہو رہا ہے